آپ دیکھ رہے ہیں ہلا بور اور ہلا بول میں میں آج بہت ہی خاص مہمان سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں اس سے پہلے جتنے بھی میں نے انٹرویوز کیے ہیں وہ زیادہ تر ایسے انٹرویوز تھے جو پولیٹیشن سے ہمارا واسطہ پڑا اور اس سے کچھ چیزیں ہم نے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی چونکہ جب ہم نے یہ سلسلہ ہلا بول کا شروع کیا تو ڈی ڈی سی انتخابات ابھی ختم ہی ہوئے تھے ڈی ڈی سی ممبران بنے اور وائس چیئرمن بنے تو اس حوالے سے ہم نے بہت سارے اپیسوڈ اس کی نظر کیے لیکن آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے خوشی اس بات کی ہے کہ زفر چودری صاحب آج ہمارے مہمان ہیں زفر چودری صاحب کا جو پروگرام ہے جس کا بہت سارے لوگوں کو انتظار رہتا ہے اس میں میں بھی ہوں کہ انتظار کرتا ہوں لیکن بہت دنوں سے وہ پروگرام آنی رہا ہے اس کے بارے میں بھی زفر صاحب سے جانیں گے کہ بھائی کیا وجہ ہے تب خیریت تو ہے زفر صاحب نے بہت ہی ایک اہم کتاب کشمیر کنفلکٹ اینڈ مسلمز آف جمہو لکھی ہے اس کے علاوہ یوکے اور یویسے میں ان کے بلوں میں شائع ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو وجہ شہرت ہے زفر صاحب میڈیا پہ ہم بات کریں گے لیکن یہ بتائیے گا کہ نیا اپیسوڈ آپ کا کیوں نہیں آ رہا ہے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے اب آپ کے ساتھ اور ہمارے جو آرڈینس ان کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ اتنا ٹرانسپیرنسی کا ہے رسٹ کا اور بلیف کا ہے تھوڑا پرسنل ایک پرابلم تھی میرے تھوڑٹ میں ایک ایشو ٹویلپ ہوا کچھ تین چار لفتے پہلے زیادہ سیریس نہیں تھا اور اس کو تھوڑا سیٹل کرنا سوڑی تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں اپنا پروگرام کرتا ہوں تو پرچیس تیس میں نے جتنا بھی بولتا ہوں میں بس ایک سیم پور کسی کٹ کے کسی وقفے کے بینہ بول لیتا ہوں اس سے تھوڑا پریشن پڑھ رہا تھا وہ میں نے رسٹور کیا تھوڑا سر اس کو ایکزائمین کیا اور بہت ہی جلد انشاءاللہ میں رزیوم کر رہا ہوں پروگرام زفر صاحب آج کا ٹاپک جو ہے میڈیا بھی فورت پیلر اس وقت کیا جو ہندوستان کا میڈیا ہے کیا وہ ڈیموکریسی جو ہماری ہے اس کا فورت پیلر کہلائے جانے کے لائک ہے یہ کسیٹن بہت انٹریسٹنگ ہے لیکن یہ کسیٹن بڑا کنٹیکسٹل ہے کنٹیکسٹل ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں فورت پیلر جس کا فورت پیلر کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلی بات ہی آتی ہے کہ تین پیلر اس کے اور بھی پاس سیکنڈ اینڈ تھرڈ اور فورت پیلر جو ہے ان آئیسولیشن کا بھی اگزسٹ کرے نہیں سکتا اگر آپ پہلے دوسرے اور تیسرے پیلر کو اگر آپ اگنال کر دیں جب تک اس کا معزنہ نہ کریں جب تک اس کا نام دیکھیں کہ پہلے دوسرے اور تیسرے پیلر کی جو ہے سیچویشن کیا ہے اب تک فورت پیلر کی اگزسٹنسی نہیں یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں یہ سوال صرف ایک جمہو کشمیر میں یا سوال یہ ہندوستان میں یا یہ ساؤتھ ایشیا کا سوال نہیں ہے یہ سوال اس وقت پوری دنیا کا یہ سوال ہے کہ جو فورت پیلر ہے اس کی موجودہ سیچویشن کیا ہے اور اس کا فیوچر جو ہے وہ کس قسم کا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب جو آج آپ کا میڈیا کا جو آپ کی امیجنیشن ہے جس طرح سے آج آپ میڈیا کو سمجھتے ہیں آج سے دس سال پہلے میڈیا ایسے نہیں تھا آج سے تیس سال پہلے جو آج سے دس سال پہلے میڈیا تھا وہ آج سے تیس سال پہلے نہیں تھا اب یہ فورت پیلر رہا نہیں ہے فورت پیلر آج سے دو سو سال پہلے ڈائیس سو سال پہلے یورپ میں پلٹن میں خاص کر کے یہ کہا تھا کہ جو کھلا پیلر ہے وہ رہے گا کلرجی دوسرا رہے گا نوپلیٹی تیشہ رہے گا کامنرز اور کیوں تھا ایک انفارمل دیفنیشن نے تھی کہ جو پیس ہے یہ سسٹم کا پارٹ تو نہیں ہے لیکن سسٹم کے اوپر انفلنس ضرور ویلڈ کرتا ہے پالیسز کو انفلنس کر سکتا ہے ایڈوکیسی کر سکتا ہے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے کتابزات کی بہت کر سکتا ہے تو لہٰذا اس کو بھی کہا گیا کہ بھی ایک انفارمل طریقے سے گوہرنس کا سسٹم کا ایک پارٹ ہے تو فورت پیلر ہے جب ڈیموکریسیز آنے لگی تو اس کو ایک دوسرے طریقے کے ساتھ دکھا گیا کہ ڈیموکریسی کے اندر سسٹم کے اندر آپ کے پاس legislature ہے executive ہے judiciary ہے اور اس کے بعد press کے ایک انفارمل پارٹ ہے کوئی constitutional system نہیں ہے ایک انفارمل پارٹ ہے اپنا pressure exert کرتا ہے اپنا influence exert کرتا ہے اب press جو ہے آج کا جو press ہے وہ بیسے نہیں رہا جیسے press آج سے دس سال پہلے تھا کیونکہ جو digital media آگیا ہے digital media کی وجہ سے یہ world over ایک نیا question arise ہو گیا ہے کہ press کی آج position کیا ہے اور آگے فیوچر پریس کا کیا ہے اس میں جو سب سے پریس جو ہے اس کو فورت پلر سسٹم کا پارٹ تو مانا جاتا تھا کہ ایکسس اور کنٹرول یہ بڑی امپورٹنٹ وہ چیزیں تھیں کہ انفرمیشن کا سب سے پہلے پریس کے لوگوں کو انفرمیشن کا سب سے پہلے ایکسس ہوتا تھا پھر اس کے بعد نیوز رومز میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیسیشن میکنگ کا پروسس جو وہ نیوز رومز میں ہوا کرتا تھا کہ بھی دیکھیں اس چیز کو کس کنٹیکسٹ میں پیش کیا جانا ہے ریڈرز کے سامنے آپ آج وہ چیز ہے نہیں ہے آج جو چیز ہوئی ہے وہ ویٹس ایپ کے فیس بک کے یا انٹرنیٹ کے کسی دوسرے پیٹ فارم کے ذریعے وہ آرڈینس کا کنزیومر تک وہ پہلے ہی پہنچ جاتی ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بھی ہمارا میڈیا کے اندر جو آرگنائز سیکٹر میں ہم لوگ کام کرتے ہیں ہمارا ایک دسپلن ہوتا ہے کہ ہم نے کنا بچے سے دو مجھے تاکی ایڈکوریل سٹاپ کے ساتھ یہ کام کرنا ہے اور پانچ بجے کے بعد ہمارا نیوز گون پر شام کا کام کا شروع ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے پیچ میں دو گھنٹے کے لیے یا تین گھنٹے کے لیے ہم اپنے جتبہ جو ہے بیتر اتر کریں اور ریگلورلی ٹریک نہ کر رہے ہوں کی خبر ہمیں پتہ لگنے سے پہلے پیش مار لوگوں کو پہلے ہی ہزاروں لوگوں کو لاکھوں لوگوں جو بریکنگ ڈیوز ہے انفرمیشن اس کو پہلے ہی پتہ چل جکا ہوتا ہے تو یہ کمپلیکس سیچویشن ہے کمپلیکٹی سیچویشن ہے پوری دنیا میں لوگ اس کے پر گھوڑ کر رہے ہیں ایک تو کہا ہے کہ اس ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے جو انفرمیشن سسٹم ہے وہ زیادہ ایکسیسیبل ہو گیا ہے زیادہ ڈیموکرکٹی ہو گیا ہے کہ آپ کو کوئی فارمل انسٹیوشن کا پارٹ ہونے جہاں پہ عام لوگوں کو وہ بہات طریقے تک انسٹیوشن سے ان کی اکاؤنٹیبیلٹی جو ہے وہ نیٹرلائز ہو رہی ہے لہٰذا اب فورٹ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا کمپلیکٹ کر رہا سوچ رہا ہے کہ ہماری پوزیشن کا ہے جو نئی امرچن سے پوری دنیا میں جس کے ذریعے میں اور آپ بھی بات کر رہے ہیں یہ اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ انفرمال طریقے سے اس کو کہا جا رہا ہے فیفت اسٹیٹ جو اس وقت آپریشن میں ہے دنیا بھر میں اس وقت میں جو آپریشن ہے اس نے بائی پاس کر دیا ہے جو اورکنیس سیکٹر میں میڈیا ہاؤسز ہیں اپنی وائس کو اپنے میسیج کو اتنا لاؤڈ کر دیا ہے اتنا ایمپلیفائی کر دیا ہے کہ you don't need to be a big میڈیا ہاؤس to say something you can be a small facebook channel to give that message out زفر صاحب کیا یہ جو سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ ہمارا جو print اور electronic میڈیا ہے اس کا آنے والے دنوں میں اس کا بدل ہوگا مجھے لگتا نہیں ہے کہ جو print میڈیا ہے اس کی relevance کبھی ختم ہوگی print میڈیا کی relevance کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس کا جو process ہوتا ہے وہ ایک بڑا formal process ہوتا ہے اس میں throw different checks and balances کے طرح ہاتھ پو جاکا کوئی information ہے وہ لانی پڑے گی اپنی انیٹڈ columns ہوتے ہیں آج بھی نشمار لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو پہ آنے کے لیے یا دوسرے platforms پہ آنے کے لیے وہ آج بھی بہت زیادہ comfortable نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ print it جن لوگوں کو آذت ہوتی ہے جب اخبار کی خوشبو آتی ہے تو اس سے وہ اچھا لگتا ہے اس سے ایک دن کی شروعات تو وہ کرنا چاہتے ہیں تو جو printed word ہے i think the printed word printed on the paper اس کی relevance اس کے digital version ضرور ہوں گے اس کی relevance جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی یہ آپ جو ہمارے پاس world over کی ہمارے پاس examples ہیں جو prominent newspapers ہیں Washington Post ہیں New York Times ہیں آپ London میں آئے Guardian ہے Herald ہے ان کی جو circulation ہے اس میں بہت significant decline جو ہے وہ digital media کی وجہ سے نہیں ہوا ہے ایسا کہ کہیں آپ کے بھی کل ان کا print run کسی کا بارہ لاکھ تھا یا پرنگلا لاکھ تھا وہ digital media کی وجہ سے کٹ کے دو لاکھ تک ہوگا ایسا نہیں لاکھ ڈیڈ لاکھ کا فرق یعنی 10% کا 15% کا فرق پڑھ سکتا ہے اس کی relevance اپنی جگہہ ہمیش ہے کیونکہ وہ formal medium ہے ریڈر تک جانے کا اس کی ریلیون سمیشہ بنی رہے گی but side by side اس کی جو growth ہے یہ بھی ایک enormous up country چلتی رہے گا زفر صاحب میڈیا کا کام جو ہم نے پڑھا ہے وہ سچ دکھانا ہے کمزور کے ساتھ کھڑے ہونا ہے لیکن ہندوستان کے جو بڑے news channel ہیں جو پچھلے سالوں سے جو ہمیں دکھا رہے ہیں وہ سریا ہے کیا وہ journalism ہی ہے جو ہمیں اور اس میں جو ہیں آپ کے vested interests ہیں بہت سارے میڈیا کا ownership کا pattern آپ کو study کرنا بہت ضروری ہے یہ صرف ہندوستان کے بات ہی نہیں ہے دنیا میں اور بھی بہت سارے جگہ ہیں ownership کا pattern کھڑی کرنا کیونکہ آپ کے بہت سارے politics میں آپ کے interest ہیں آپ کے industry میں interest ہیں آپ کے businesses میں interest ہیں ساتھ ہی آپ کے media institution بھی run کر رہے ہیں تو بہت obviously کہ آپ اپنی industry سے اپنی businesses سے آپ ایسا نکال کے flight of capital وہاں سے لے کر آپ میڈیا میں invest کر رہے ہیں میڈیا can often be a launch making enterprise also تاکہ آپ وہاں سے جو influence گھونا کے اس کا فائدہ آپ اپنے businesses میں واپس لے کر جا سکی پھر اس کے بعد جو political narratives ہوتے ہیں کہیں 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 ایک بڑی اہمیت کی بات ہے اس میں مایوس ہونے والی بات نہیں there are two ways to look at this situation one is کہ ہم دن بار بیٹھ کر کرتے رہے ہیں ہم کہیں کہ دیکھئے ھاب ہمارے ملک جو میڈیا ہے تو وہ ہر روز گلوبل حصہ ہے جو سٹوری آپ تک پہنچ رہی ہے وہ سٹوری آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے اور جو انہاب شراب آپ تک نہیں آنا چاہیے وہ آپ دھروں میں آپ دھروں میں آپ کے بیٹروں میں ٹیلیویزن سکرین جنروں آپ کی جاری یہ بڑی پرابلم ہے لیکن اٹ سیم ٹائم جو اس کو کہتے ہے سیلور لائننگ ان دا ڈار کلاو آپ اس وقت پنس میں بیٹھے ہوئے کچھ ہی مہینے پہلے آپ نے چھوٹا سار پلیٹ فارم چروع کیا آج ایک بڑی پاورفول وائس جو ہے وہ بن سطح کے اوپر کبھی تک کیونکہ یہ کچھ مہینوں کی بات ہے کسی بھی میسے کو امپلیفائی کرنا ہے کسی بھی بات کرنی حال کہ آپ پوری طرح سے میڈیا میں نہیں ہے آپ کنورسیشن کا پلیٹ فارم دے رہے ایک سینسیبل بات چیت ہو لی یہ بات جس بات سننے کے لیے لیے چھوٹے بات سننے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے چھوٹے کے اگر آپ چھوٹی بات دھونڈ رہے ہیں تو بڑی چینل کو لگا کر دی جی گا کہ آپ یقین نہیں کہ یہ بات کیا چل رہی لیکن اگر آپ نے بڑی بات سننی ہے آپ پورے ملک چندر دیکھیں اس قسم کا ڈیجیٹل میڈیا پر ایک ریولیشن آ گیا ہے کہ جو پتے کی بات ہے اس وقت جو کوویڈ کا اتر پردیش میں یا مہاراشترا میں یا مدھے پردیش میں جس قسم کی سیچویشن ہے کوئی ٹی وی کوئی انسٹیویشن آپ کو نہیں دکھا رہا جو سمال میڈیا ہے جو ویب پورٹلز ہیں اور جو جن کے پاس ریلائے کرنے کے بڑکاسٹ کرنے گے اس قسم کے بلیٹ یہ آپ سے یہ جان چاہ رہے ہیں کہ آپ کا blog جو ہے بہت دنوں سے انہیں پڑھنے کو نہیں ملا ہے تو کب آپ پڑھنے کو ملے گا بس سرکار کو کرنے کے بہانے سرکار کو ایک آئینہ دکھانا سرکار کو سچ دکھانا جو زمین ہے وہ سرکار کے گوش گزار کرنا میڈیا کا حصہ ہوا کرتی تھی جب ہم پرانی چیزیں دیکھتے لیکن اب ہمارا جو میڈیا ہے جو بڑا میڈیا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا میڈیا ہوس جو ہیں وہ ایک دکاندار کی شکل اکتیار کر رہے ہیں یہی بات ہم ڈسکرس کر رہے تھے میں یہ کہتا ہوں کہ چیز کو ڈیوائز کیا گیا تھا سوچا گیا تھا اب اس طرح سے رہا نہیں ہے اب آپ اس کو مان کر چلی گا یہ بھی اس قدر ہیں کہ وہ سرکار کے بلکل قریب جا کر جو سرکار کہی پوائنٹ آف یو ہے لیکن آپ کے پاس بہت عونرابل ایکسپشن جو ہیں وہ ملک میں بھی اس ریاست میں بھی اور دنیا میں بھی بہت عونرابل ایکسپشن آپ کے پاس ہیں جو آپ کو جو اصلی تصویر ہے زفر صاحب یہ میڈیا ہوسیز جو ہیں یہ جب سے اپینین ہمارے بنانے لگے ہیں مطلق خبر کو خبر کی طرح نہ دکھا کے جو میڈیا ہوسیز چاہتے ہیں کہ اس خبر سے ہم وہ سمجھیں جو وہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں یہ پروسسس چلا ہے یہ پروسسس ضرور ہے لیکن میرے خیال سے یہ پروسس جو ہے یہ ہولڈ کر بارا زیادہ دیر تک کیونکہ میں آپ جو میں دیکھتا ہوں آپ مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بھی پیزن کرنا ضروری ہے میں ان معاملات کے بارے میں کس طرح سے دیکھتا ہوں میں ایک ایک اوپ امید کے ساتھ بات کے اوپر لوگ ایک اوپ بتاتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ہماری جو فیملی کے سیٹنگ میں فیملی کے سیچویشن میں چھ آٹ مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے ٹیلیویزن کے اوپر نیوز نہیں دیکھی گئی بجے کہ سوسائیٹی میں اس طرح سے تبدیلی بہت ساری جگوں میں اس طرح سے ہو رہا ہو گا میری بیٹی ہے چھوٹی ساری آٹ سال کی اس کی عمر ہے وہ کہتی کہ ٹی وی پر نیوز نہیں میں آپ کھتے ہوں کی کھانوں میں انگلی ڈال جاتی ہے وہ کہتی کہ چھوٹ سکریم مجھ دار لگتا ہے ٹی وی کے اوپر نیوز دیکھتے نہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ٹی وی کے اوپر وہی چینل ہیں جن سے خوف لگتا ہے وہی چینل ہیں جو ایک نیریٹیف کو منوفیکچر کرتے ہیں آپ کے پاس بہت ساری ایترین عوریب بھی ضرور ہیں میں کسی بھی چینل کا نام نہیں لینا چاہتے کہ میرے لیے بڑا important ہے نائس طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک perspective ہے آپ دیکھنے والوں کا ایک judgment یہ decision لوگوں کا اپنا ہونا چاہیے کہ وہ ایک honest sensible news media protection چیز کو دیکھتے ہیں اور ایک propaganda manufacturing unit ہے وہ چیز کو دیکھتے ہیں زفر صاحب کیا سرکار کو criticize کرنا nation کو criticize کرنا ہے دیکھ ایک چیز کو ہم نے challenge کرنا ہے ہم نے لوگوں کے ساتھ dialogue کرنا سرکار کو criticize کرنا جہاں پہ سرکار is found lacking وہاں پہ generally سرکار کو criticize کرنا ہمارا دنیا جو primary objective ہے میڈیا کا وہ ہے ہی ہوئی ہے اگر ہم سرکار کو question نہیں کر سکتے سرکار کو criticize نہیں کر سکتے we have no right to be in business ہمارا یہاں بنے رہنے بلکھول بطول بطول بھی اور گورنمنٹ اور ملک یہ مختلف چیزے ہیں گورنمنٹ آتی ہے گورنمنٹ جاتی ہے ملک جو ہے وہ ایک permanent چیز ہے اور یہ اگر جب آپ کو تاثر کنے کی کوئی کوشش کرے کہ آپ نے گورنمنٹ کو criticize کیا and this amount to criticism of the country this amount to the criticism of the nation تو پلٹ جو ہے ایسا ہی نہیں ہے کہ میڈیا ہے ارگنائز میڈیا ہے پڑھے لکھے لوگ شعور ہونا چاہیے اور یہ جرت ہونی چاہیے کہ وہ پتائیں کہ گورنمنٹ کو criticize کرنا جو ہے یہ ملک criticize کرنا نہیں ہے لیکن زفر صاحب پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی پالیسی کو ہم criticize کرتے ہیں تو میڈیا کا ایک بڑا حصہ وہ اس کو انٹی نیشنل کہنے لگتا ہے اس میڈیا کو چھوٹ دیجئے کیونکہ اس میڈیا کو ہم گورنمنٹ کا سمجھتے ہیں اس لیے میں کہتا تھا کہ فورت اس ٹھوٹ اس ٹھوٹ اس ٹھوٹ ساڑھے تین اس ٹھوٹ سرکار کا سسٹم کا یا پولیٹیکل پارٹی کا جس ہی ہے ہم نے جو ہے ہم نے کہ ہم ہم پاس alternative spaces ہیں وہ مجود ہیں اور alternative spaces کے اندر آپ دیکھیں کہ تیم کر گورنمنٹ کا criticism بھی ہو وہ کر پا رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی policy कی criticism کر رہے ہیں اور television جو ہے وہ ہم ایک ویویق سوال آپ سے جان چاہتے ہیں کہ what is the difference between journalist and reporter ہاں نہیں وہ جو journalist ہوتا بنیادی طور کے اوپر reporter ہی ہوتا reporter جو ہے سب سے جو متبرق چیز ہے جو سب سے متبرق چیز ہے وہ ہے reporting جو انسان report کرتا ہے جو facts کو واجتیات کو دیکھ کر جو report کرتا ہے وہ reporter ہے اور پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ reporter سے correspondent کرتا ہے پھر editor ہے سب سے useless کام ہوتا ہے وہ editor کا ہوتا ہے کیونکہ جو ground کے اوپر facts کو determine کر آپ کے پاس information لے کر آتا ہے وہ reporter ہوتا تو لہٰذا میں ہمیشن سمجھتا reporter جو ہے وہ media کا soldier ہوتا ہے جو front سے جا کر ساری چیز گیدر کرتا ہے اور اپنی آنفوں سے چیزیں دیکھ کر لاتا ہے جو editor ہوتا ہے وہ سوست ہو جاتا ہے وہ آگے کہتا کہ یار بتاؤ کیا چیز ہے کیا چیز پر جائے کیا نہیں جائے تو reporter is someone who I would always like to be جی زفر صاحب پچھلے کئی سالوں سے میڈیا نے جو عام لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں خوف اور حراس پیدا کیا ہے نفرتیں پیدا کی ہیں تو اس کا بدل کیا ہو سر کس طرح اس چیز کو پورا کیا جائے جو پچھلے پانچ سے آٹھ سال میں ہمارے میڈیا نے جو خوف اور حراس اور نفرتیں ہمارے بیچ میں پیدا کی ہیں یہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں سوال کا جواب سب سے پہتر آپ کے پاس ہے آپ جو کر رہے ہیں یہ اس کا جواب ہے میں پچھلے کئی ہفتوں میں میں ایک مثال کے تو اپنے چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا میں کئی ہفتوں میں جن لوگوں کا آپ نے انٹرویو کیا جن میں ساتھ بات کیا میں نے ان کی ڈیموگرافی دیکھی ہے میں دیکھا ہے کیا آپ نے کسی ایک قوم سے لوگوں کو چن کیا آپ نے کسی ایک زبان سے لوگوں کو چن کیا کیا آپ نے صرف ایک ہی قسم کے سوالات لوگوں کے ساتھ کی ہے کیا آپ نے صرف ایک مذہب کے بارے میں بات کی آپ نے بہت ڈائیورسٹی کے ساتھ لوگوں کو انگیج کیا ہے ڈیویٹس میں آپ نے بہت ڈائیورسٹی کے ساتھ لوگوں کو کوئیسٹنز پوچھے ہیں اور مختلف ایشیوز پر اپنے لوگوں کو لائیا تو یہ ہمیں ریالائز کرنا ہے کہ ہم ایک آلٹرنیٹیو نیریٹیو جتنی بھی چھوٹی کوشش ہم سے ہو سکتی ہے وہ کیسے ہم جنریٹ کرتے ہیں اور یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ جو حلہ بول ہے یہ ان کوشش سکتی اور مخبر میں آپ دیکھئے کہ لوگ اسی سطح کے اوپر اتنا بہترین کھام کر رہے ہیں آج اگر sensibility کے بات دیکھیں کسی کی جو ہے بہت زیادہ ہو سکتی ہے آواز کی آواز میں شریل زیادہ ہو سکتی ہے لیکن sensible لوگ جو ہیں اس ملک میں ملک میں majority لوگ کے بھاری پڑی ہے sensible لوگ کے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے آپ کو انگیج کرتے ایک alternative narrative build کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آواز نہیں آرہی ہے زفر صاحب news اور views میں کیا فرق ہے کیا views کو ہی آج کا news سمجھا جا رہا ہے ایسا ہونا چاہیے کہ news should be sacrosanct جو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ کہیں کہ اس کو بدلہ نہیں جا سکتا news ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش ہونے چاہیے کہ وہ متبرک چیز ہے sacrosanct ہے جس کو alter نہیں کیا جا سکتا آپ کو کون کون سی چیز ہیں جن کو alter نہیں کیا جا سکتا نیوز کی جو اہمیت ہے ایک جنرل لیے وہ ہونے چاہیے کہ news کو کسی بھی صورت میں بدلانی جا سکتا جو view ہے وہ opinion ہے وہ comment ہے comment is far free مطلب اگر میں ایک میڈیا یہ میری زمباری بنتی ہے کہ ان کو اس طرح سے provide کی جائے کہ وہ جس قسم کا view رکھتے ہو میرے view کے ساتھ mail خاتا ہو یا نہ میرا approval اس کا ہو یا نہ ہو جس قسم کا view رکھتا ہو اس view کو لوگوں تک کنچانے کی کوشش کی جائے لہٰذا اس میں یہ کرتے ہیں کہ news is unalternable and view is free comment is free کہ آپ کے ذہن میں جو چیز آپ پچھ آتی ہے جتر آتی ہے اور جتنا بھی criticism آپ کو آتا ہے جتنے بھی مخالفت آپ کرنا چاہتے ہے وہ زفر صاحب میڈیا censorship کیا ہے پچھلے کچھ سالو سے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چینل کو کھلی آزادی ہے اور کچھ چینل بیچار مقدمے جھل رہے ہیں ایک بات ہے اس میں ہم جو اپنی ہر سوچ کو ہم لے کر وابس گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں اور کچھ چینل کے ارد ساری ہم اپنی دسکشن کو لے کر چلے جاتے ہیں کچھ ارگنیزیشن میڈیا ہاؤسز یا میڈیا کے اونرز جن کے چیز جن کے اپنے 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 پولیسی لائن جو اختیار کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں سنسر کیا گیا یہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا میڈیا ہاؤسز جن یا چینل سے برائے راست یہ بات بہت کم سنی ہوگی کہ ہمیں سنسر کیا جا رہا ہمیں پریشان کیا جا رہا ہمیں تکلیفیں دے جاری ہیں یہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں کوئی کالم رہا کوئی کمنٹ رکھ رہا کوئی دکریت رہا کوئی کنج کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیا ہاؤس کا اوپر سنسرشپ ہو رہی ہے اس کا صحیح ٹیسٹ جو ہے سنسرشپ جو صحیح ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا ہاؤس once you rise up to the challenge to that challenge آپ اس کو oppose کریں آپ اس کو resist کریں اس کے بعد اگر آپ کسی قسم کا کوئی action ہوتا ہے تو پورے ملک پر سامنے ایک مثال پر پیش کیا جاتے جاتے لوگوں کی ہمدرتی بھی جو ہے لوگ شاید سب سے زیادہ آپ کے اوپر ہی کریں شروع ہو جاتی ہے تو یہ بہت سامنے ساتھ یہ اوٹ ہے ہم سے کم موت کو پتہ تو چلے نا کبھی کون سی چیز تھی جس کی جو آپ کو پیش آئی یا آپ کو پریشانی ہے وہ دیکھنے پڑی جی زفر صاحب سرکار کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں میڈیا کا کام یہ تھا کہ جو اچھے فیصلے ہیں ان کی تعریف کرنا لوگوں تک پہنچانا بیسکلی لوگوں تک پہنچانا ایک میڈیم ہے ہم جو لوگوں تک کچھ چیزوں کو پہنچاتے ہیں لیکن کچھ کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا اپنی جو بیسک ذمہ داری ہے اس کو بھول چکا ہے میڈیا کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جنرلزم آخر چیز کیا ہے پتہ گاندی جی نے بھی اخبارات شروع کیے اور کئی زبانوں میں وہ اخبار نکالے اس کی وجہ یہ تھی کہ گاندی جی کو پتہ تھا کہ آزادی کے لیے مجھے جو چیزیں لوگوں تک پہنچانی ہے اس سے بہتر میڈیم کوئی ہے نہیں لیکن آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں ہمارے آس پاس کا میڈیا جو ہے وہ یہ سب چیزیں بھول چکا ہے سر وہ ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بن چکی ہے جس دور میں دیکھیں ہمیں جو ایک ہوتا ہے آئیڈیل سیچویشن اور ایک ہوتی ہے ریل سیچویشن جس دور میں گاندی جی نیوز پیپر رن کیا کرتے تھے یا اور بہت سارے سٹیٹسمن ہیں انہوں نے نیوز پیپر رن کیے وہ دور آج نہیں ہے ایک آئیڈیل سیچویشن ایک آئیڈیل میڈیا گر سناریو تو اس کی سمتہ ہونا چاہیے تو وہ ہے نہیں اس وقت جو ہے آپ کا ایک intention ہوتی تھی اس وقت آپ ایک pause ہوتا تھا وہ رن کرتا تھا آپ ایک سسٹین کرتا تھا سبسکرپشن بیس کہ آپ اس چیز کو سبسکرائب کرتے ہیں اس آئیڈیا کو اس خیال کو اور یا جو وہ اجیب کرنا چاہتے ہیں ہند یا جو میسیج وہ لوگوں کے پاس لے کر جانا چاہتے ہیں آپ بھی اس کو سبسکرائب کرتے ہیں آپ پھر اس دے گا جس سے آپ اپنے تنقیق میں اور باقی جو سارے اخراجات ہیں وہ کر پائیں گے وہ آئیڈیل سیچویشن آج اگزیس نہیں کر رہی اور یہ بات جو ہے میرے اور آپ کے پاس کا روگ ہے نہیں ہے ہم صرف میں مجھے جب بھی کچھ اس دسکیشن میں لے موڑ بدل کر واپس آپ میں لے آتا ہوں آپ پہ لے آتا ہوں کس لیول کے اوپر ہم کیا رول پلے کر رہے کیونکہ جو جو جیس بڑے میڈیا ہاؤس میں پندران لاک رپیہ اٹھاران لاک رپیہ باران لاک رپیہ یہ تو ہم سیلری ہیں میڈل لیول یا سینئر لیول کے اوپر ہم چل جیدہ تار لوگ جو ہیں وہ کٹس لے رہے کہ بھی آپ نے یہ میڈیا ہاؤس میں خود کنٹریبیوٹ کروں گا میں بتاؤں پیسہ کہاں سے آتا ہے اور اس کو وہ کیا رہے لیکن تھوڑے سارے اگر تم پیسے دے تو تھوڑے سارے پیسے کتنے ہوتے پائن سو کروڑ پہ خبر چلانے کے لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو باقی کس لیول کے اوپر اوپریٹ کرتا ہوگا اس کا بیسٹ آلٹرنیٹیو جو ہے جو جو گراس روٹس میڈیا بنیادی سٹوری جو آہ زفر صاحب طیب قریشی ہیں جمہو سے یہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں میڈیا چاہیے جب تک آپ کے پاس پورے جو اگر آپ کے پاس پورے چاہیے چاہیے اور آپ ایک ٹرائل جو ہے ٹرائل بائی میڈیا جو ہے یہ تو ایک ایک accepted norm کہ یہی نہیں ہے دنیا بھر میں جو ہے بہت ساری civilized societies اس کو resist کر رہے ہیں ہمیں بھی ہر لیبل کے اوپر اس کو resist کرنا چاہیے ایک بات ہے جو question پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بھی تلچسپی کی ہوگی اور باقی دیکھنے والوں کے بھی تلچسپی کی ہوگی تو عام consumer ہے میڈیا تو وہ پسند کرتا ہے یہ اس کو بڑا ذائقہ آتا ہے بڑا مزہ آتا ہے اس کو وہ کہتا کہ بھی عدالت سے جو ہوگا بعد میں وہ بعد میں دیکھا جائے گا لیکن ابھی ہو رہا ہے یہ بڑی دلچسپ چیز ہے یہ as a responsible citizens جن کا stake ہے اس society کی moral values کے اندر ہمیں بھی اس temptation کو جو ہے resist کرنا چاہیے زفر صاحب ایک آخری سوال تی آر پی کے حوالے سے تی آر پی کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک بہت بڑے چینل کے بڑے ایڈیٹر ان کے کچھ آڈیوز لیک ہوئے اور بہت ہنگامہ برپا تو ہوا لیکن رات کو بھارہ بجے بھی عدالت لگی اور اس کو زمانت ملی تو پہلے تو یہ ٹی آر پی کا کھیل کیا ہے اور پھر یہ بڑے چینل کے جو مالک ہیں یہ اتنے طاقت اور اتنے powerful کیسے ہو جاتے ہیں ٹی آر پی بنیادی طور کے پر جو audience کی general understanding کے لیے اس کوشن کے دو پارٹ ہیں پہلے کے بھی ٹی آر پی کیا ہے ٹی آر پی یہ ہے ٹیلی ویجن اس پرٹیکولر پروگرام کو اس وقت دیکھنے کے لیے switch ڈان ہوئے ہوئے ہیں تو وہ اپنے ریٹنگ پوائنٹ بتاتا ہے کہ یہ پروگرام کی جو مقبولیت ہے یا اس چینل کے مقبولیت ہے اتنے گھنٹے سے اتنے گھنٹے تک 6 ویجے سے دیکھا 9 ویجے تک 10 ویجے تک چلنے والے جو پروگرام سے ان کی اتنی مقبولیت ہے جیسے آپ بھی اپنے اس پہ دیکھ پا رہے ہوں گے اس وقت کہ آپ کو میڈیا میں یہ ہے کہ اس میں بہت پرانسپیرنسی ہے وہ آپ کو بھی پتا چل رہا ہے دیکھنے والوں کو بھی exact پتا چل رہا ہے وہاں پہ جو ٹی آر پی میں وہ ریٹنگ ایجنسی ہے اس میں مقبولیشن کا جو بھرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے میں نے پیلی ویجن پہ ایک چینل دیکھا ہوں مجھے نہیں بتا کہ بغل والے گھر میں چینل پہ کیا دیکھا جا رہا ہے تو لہٰذا ایک ایجنسی ہوتی ہے وہ ریال ٹائم اینالیسس جو ہے وہ کھنکے بنداتی ہے کہ اس چینل کو اتنے لوگ دیکھنے والے ہیں اس کے وہ بیسیز بنتا ہے جس کے بیسیز کے اوپر چینل کے جو مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ کارپوریٹ کمپنیز میں بکھاتے ہیں وہ کہتے تھی دیکھئے کہ اتنے لاکھ لوگ on an average ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں تو اس کے حساب سے وہ اپنے advertisement revenue ان کو دیکھتے ہیں اس چینل کے اوپر یہ اعظام تھا ریپابلک پہ کی یہ منیپلیٹ کیونکہ ریپابلک کو آپ اسے چاہ پائیں سالچک سے یہ چینل لانچ ہوا ہوا ہے آپ لگاتار جو analysis آتے ہیں analytics جو آتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ریپابلک آپ نے آپ کو claim کرتا جا رہا ہے لگاتار number one اور خاص کر کے ان کے editor کا جو show ہے اس کو لگاتار number one تو اگر چینل لگاتار number one ہے editor کا show لگاتار number one ہے تو ظاہر ہے advertisement revenue بھی سارا ان کے پاس جائے گا یہ رہی technical بات جو ایک sensible person پوچھنے والے کے لیے کتنی کافی ہے سمجھنے کے لیے اس کے بعد کا جو partners وہاں کا وہ تو ساری سیاسی گیم ہے اس میں تو ساری political game ہے کہ بھی آپ ایک چینل ہے زیادہ تر چینل سارے ڈلی سے operate کرتے ہیں یہ ایک چینل جو ہے ممبی سے operate کرتا ہے اور یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت اس کے ساتھ کے مل کر گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ friendly ہے لیکن ممبئی میں مہاراشتہ میں ڈائنم ایکس چینج ہوگے وہاں پہ جو ایک پارٹنر ہے انہوں نے اس کو ڈم کر دیا اور اس میں یہ جو اب جو جو یہ چینل ہے اور یہ جو جنرلسٹ ہے یہ بن گے کیا یہ ایک ریپورٹنگ کا میڈیوم نہ رہے کہ یہ کی سٹیکھولٹس بن گے سارے political dynamics کے لیے اس میں تو یہ چیزیں ہونی تھی لیکن یہ بات ہمیں مانے نہیں پڑے گی زفر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا مجھے بہت اچھا لگا آپ سب سے بات کر کے میں نے دیکھا کہ بہت viewers آ رہے ہیں جنہوں نے سوالات کچھ سب کا میں بہت شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو میں مزید in my humble capacity آپ کو encourage کرنا چاہوں گا آپ کو مبارک بات میں نے پہلے دی ہے آپ اور کام کیجئے اور اس کو diverse کیجئے اور زیادہ تر جو لوگوں کے views ہیں زیادہ تر جو opinions ہیں ان کی شمولیت کیجئے وہ یہ جو ہمارا جو خاص کرکا یہ یہاں پہ جمعوں کا پورا صبح ہے یہاں پہ narrating film نہیں ہوتا کیونکہ ہم ایک ہی direction میں ایک limited طریقے کے ساتھ چلے جاتے ہیں آپ اپنی diversity کے اوپر آپ کی شک کیونکہ یہ digital media ہے آپ اس کا broadcast phone سے کریں یا آپ جا کر Mumbai سے کریں وہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں تو آپ کے ساتھ catch up کر رہا ہوں facebook آپ کے میری یہی گزارش رہے گی کہ آپ اس کا طائرہ اور تھوڑا وسیع کریں اور diversity کا خاص خیال رکھیں ہر opinion ہر آواز جو ہے وہ آپ کے چینل کے دروں flow کرنی چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ سار آپ کا یہ جو آپ کا یہ حکم ہے اس پہ ہم اور مزید کوشش کریں گے اور آپ کے موکرے جو ہیں وہ شامل رہیں گے ہمارے ان سب چیزوں میں آپ آپ سے مشغلے لیتے رہیں گے زفر صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب خواتین و حضرات زفر چودری صاحب ہمارے آج کے مہمان تھے ان کے پروگرامز کا ہم سب کو انتظار رہتا ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ کس وجہ سے کچھ دنوں سے ان کا پروگرام نشر نہیں ہو رہا ہے تو بہت جلد دا ڈسپیچ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اور ان کے کولم آپ تمام لوگ پڑھیں گے خواتین و حضرات آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہتے ہیں آپ ہماری چیزوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے ہمارے پیج کو شیئر کریے لائک کریے فالو کریے تاکہ اس طرح کے پروگرامز جو ہیں حملے کے آپ کے لیے آتے رہیں آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہتے ہیں ہمارا حسنہ بڑھتا ہے کل چھے بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ اجازت دی دیئے تب تک کے لیے اللہ حافظ